بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو یو ان ایس بی این میت آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ہزار بیس میں جو نومبر اور دسمبر کے مہینے میں پیپر ہوئے ہیں اور ان میں جو نیو سوالات پوچھے جا چکے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اور ان کوئیسن سے ریلیٹیڈ جو مزید کوئیسن بن سکتے ہیں وہ بھی ہم ساتھ دیکھیں گے پوچھا جیے گیا ہے کہ جو ہلال کشمیر کا آوارڈ ہے جو نشان حیدر کے برابر ہے یہ کس شخصیت کو دیا گیا اس کا رائٹ آنسر ہے نیک سیف علی جنجوہ اور اس سے ریلیٹیڈ یہ کوئیسن بھی پوچھا جا چکے ہیں کہ اس وقت ٹوٹل کتنے نشان حیدر کے آوارڈ دیے جا چکے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے ٹوٹل ٹین آوارڈ ہیں جو دیے جا چکے ہیں اور یہ بھی پوچھا گیا کہ پہلا آوارڈ کب دیا گیا تھا پہلا آوارڈ جو ہے یہ دیا گیا تھا کیپٹن محمد سرور اور جو دوسرا آوارڈ تھا یہ تفیل محمد کو دیا گیا تھا اور یہ ایک ویسن بھی ریسینٹلی پوچھا گیا ہے کہ ہمینی آوارڈ آف نشان حیدر ور کنفرڈ اپان بریو پاکستان سولجر وہ امبریسٹ شہادت دورنگ دا نائنٹین سیونٹی ون وار کہ نائنٹین سیونٹی ون کے وار میں کتنے لوگوں کو نشان حیدر دیا گیا اس کا رائٹ آنسر ہے فائیو اور جو نائنٹین سکسٹی فائیو کی وار ہے اس میں صرف ایک شخصیت کو دیا گیا تھا ان کا نام ہے میجر عزیز بھٹی توٹل ٹین آوارڈ دیئے گئے ہیں اس میں سے جو نائن آوارڈ ہیں یہ دیئے گئے تھے پاکستان آرمی کو اور صرف جو ایک آوارڈ ہے یہ دیا گیا تھا پاکستان ائر فورس کو اور پاکستان ائر فورس میں جس کو ملا ہے اس کا نام ہے راشد مناز ان کو نائنٹین سیونٹی ون میں بریوری کی وجہ سے آوارڈ دیا گیا تھا اس میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ اگر ہم اس کو وکی پیڈیا سے پڑھیں گے تو وہاں ٹوٹل 11 شو ہوتے ہیں 11 ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلا قویشن اس میں ڈسکس کیا گیا ہے ہلالے کشمیر والا جو ہلالے کشمیر ہے یہ ایکویلنٹو نشانے حیدر ہے لیکن یہ نشانے حیدر میں کاؤنٹ ہم نے نہیں کرنا اگر ٹوٹل پوچھا جائے گا نشانے حیدر کتنے دیں گے ہیں ٹوٹل ہم 10 پہ ہی لگائیں گے لیکن وکی پیڈیا پہ 11 شو ہوتے ہیں اس کی وجہ جو آپ نے پہلا قویشن پڑھ لیا ہوئے The cabinet mission 1946 consisted of option ہے 2 member, 3 member, 4 member, 5 member اس کا right answer ہے 3 members اور ایک قسم میں ان کے 3 members کے نام بھی پوچھے جا چکے ہیں جو پہلا member ہے اس کا نام ہے پیتھک لورنس دوسرا ہے سٹیفورڈ کریپس اور تیسرا ہے اے وی الیکزینڈر نیشنل انتھما پاکستان was broadcast on ریڈیو پاکستان for the first time on پہلی دفعہ یہ کب ریڈیو پاکستان پہ چلایا گیا تھا اس کا right answer ہے 13 اگست 1954 اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو فرس ٹیم سنگ کیا تھا یہ خود حفیظ جلندری نے کیا تھا کیونکہ حفیظ جلندری نے ہی نیشنل انتھم کو لکھا تھا اور اس کا جو میوزک ہے یہ کمپوس کیا تھا احمد جے چھاگلا نے اور یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ حفیظ جلندری کی کس کتاب میں لکھا گیا ہے تو ان کی کتاب کا نام ہے چراغ سہر جمشید مارکر distinguish himself in the field of اس کا right answer ہے ڈپلومیسی ابیکار جو جمشید مارکر تھے یہ امبیسٹر رہ چکے ہیں USA میں 1986 سے 1989 جو امبیسٹر ہوتا ہے پاکستان کا یہ USA میں two types کے ہوتے ہیں ایک ambassador of Pakistan to USA اور دوسرا ہوتا ہے ambassador of Pakistan to UNO اب یہ بھی دیکھ لیں کہ USA میں جو first ambassador ہے پاکستان کا اس کا نام ہے عبدالحسن اسپانوی اور جو اس وقت کرنٹ ambassador ہے USA میں ان کا نام ہے اسد مجید خان جو اسد مجید خان ہے یہ جنوری 2019 میں USA کے ambassador تائنات ہوئے تھے اور جو ambassador of Pakistan to UNO ہے جو پہلا ambassador تھا اس کا نام ہے پترس بخاری اور یہ question ایسے پوچھا جا چکا ہے کہ جو پاکستان کے شاعر بھی رہ چکے ہیں اور ambassador ہیں UNO میں ان کا کیا نام ہے ان کا نام ہے پترس بخاری اور جو اس وقت مجیدہ ambassador ہیں UNO میں ان کا نام ہے منیر اکرم اور جو منیر اکرم ہے یہ 30 نومبر 2019 میں اپائنٹ ہوئے ہیں ambassador in UNO What is the old name of مکہ اس کے option ہے وادی یسرب بکہ یا نانفدیز جبکہ اس کا right answer ہے بکہ c option is correct کیونکہ یسرب یسرب old name مدینہ کا اور جو مکہ مکہ کا old name ہوگا بکہ چیچن کر رہی ہے اس کو سٹوپ کرنا ہے تو ہم نے سیمپل اسکیپ کا بٹن پریس کرنا ہے پریس اسکیپ کرنے کے سلائیڈ آٹومیٹک سٹوپ ہو جائے گی نیسٹ پریسن یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور نیو پریسن پوچھا گیا ہے اس سے پہلے جو پوچھا گیا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ بتاتا ہوں جو مسلم آف انڈیا ہیں ان کے پریسن پوچھا پارٹی کا جو پرپوزل ہے کس نے پیش کیا تھا اس کا رائٹ انسر ہے نواب سلیم اللہ خان اور اس سے پہلے ان کا یہ قوشن پوچھا جا چکا ہے کہ مسلم لیڈر لیفٹ پولیٹکس آفٹر دا کینسلیشن آف پارٹیشن آف بنگال تو وہ شخصیت تھی نواب سلیم اللہ خان اس کے آپشن ہے بندل پیک بنگوٹ یا گروپ جبکہ اس کا رائٹ آنسر ہے بوکوٹ بو کیو یو ای تی اس کا بوکوٹ کہتے ہیں گلدستے کو ترکی سیریا لبنان اینڈ اسرائیل شیئرز اس کا رائٹ آنسر ہے میڈیٹیریان سی میڈیٹیریان سی کو یہ جو کنٹریز ہیں ان کے بارڈرز لگتے ہیں ترکی سیریا لبنان اینڈ اسرائیل نیکسٹ ہے کہ ہم نے بلینگ کو فیل کرنا ہے اس کے فور آپشن آر گیون ہے اس کا رائٹ آپشن ہے سیکن والا بی دی میرے گو بیکاز جو دی ہے دی کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے چوز دا کریکٹ سینونم آف کونسپیکیشیس کونسپیکیشیس کہا جاتا ہے کلیر اوبجیکٹ یعنی کہ بلکل صاف جو شیع ہوتی ہے اس کا رائٹ آنسر بنے گا ڈیسرنیبل اس کا رائٹ آنسر ہے نیپچون سپیر next question بہت important ہے question یہ ہے کہ find a relationship similar to اب کس کے similar ہونے چاہیے errors in experience ان کے گلتیاں کب ہو رہی ہیں جب نات جرباکار لوگ ہوں گے آگے ہمیں چار option دیئے ہوئے ہیں اس میں آپ نے ہر ایک option پر گھوڑ کرنا ہے جیسا کہ پہلا ہے skill اور اس کے relation بنا ہوئے mistake سے second training training کا economy سے third news news کا publication سے اور fourth option ہے losses اور اس کا relation بنا ہے carelessness تو اس کا right option ہے ڈی والا losses اور carelessness یعنی کہ اب ہم اس وقت چیزیں کھوتے ہیں جب ہم لا پڑوائی کرتے ہیں یہ بھی new question ہے کہ اتا شاہد and عشاء شمین are notable points of option ہے بلوچی، سندھی، پشتو یا پنجابی اس کا right answer ہے بلوچی اتا شاہد اور جو عشاء شمین ہیں ہنو نے اپنا جو کام کیا ہے یہ بلوچی لینگویج میں کیا ہے which country was invaded twice by Germany in the 20th century and itself had brutally colonized کانگو اس کا right answer ہے پولینڈ اور جرمنی میں کس نے دو دفعہ کیا تھا 1939 میں کیا تھا by نازی جرمنی thank you for watching this video اپنی قیمتی رہ سے کمنٹ میں ضرور اگا کیجے گا thank you اللہ حافظ موسیقی